السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہری ایس تھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو ترکی کے متعلق بہت ہی اہم اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ ترکی ویزا کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں مختلف سینٹرز پر جو کہ دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اسی حوالے سے آج میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ اگر آپ ترکی کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے کون سی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ جنوری دوزار بائیس میں چینجنگ کی گئی ہے اور آپ کے لیے وہ ضروری ہیں کیونکہ جنوری دوزار بائیس جب سے سٹارٹ ہوا ہے تو مختلف سینٹرز پر مختلف ان کی ریکوائرمنٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو میں ترکی ویزا کے حوالے سے یہ اہم اپ ڈیٹ دے سکوں تو ٹاپک کے طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو میں ایک مزید انفارمیشن دے دوں کہ جن دوستوں کے پاس ترکی کا ویزا ہے اور وہ ترکی جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ نیو ریسٹریکشنز تھی جو کہ ترکی ایمبیسی کی طرف سے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ کو بتا دوں ان دوستوں کو کوویڈ ویکسین لگ چکی ہے اور وہ ڈبلیو ایچو سے تصدیق شدہ ہیں اور وہ ترکی سفر کرنے جا رہے ہیں ترکی ٹریول کرنے جا رہے ہیں تو ان کو نیگٹیو پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور جن دوستوں کے پاس کوویڈ سارٹیفکیٹ نہیں ہے یعنی کہ ان دوستوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے اور ان کے پاس سارٹیفکیٹ نہیں ہے تو ان کو بھی پی سی آر نیگٹیو ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی اور جب یہ ترکی جائیں گے تو وہاں پہ ان کو کرنٹائن بھی کرنا پڑے گا سیون ڈیز وہاں پہ ان کو کرنٹائن کرنا پڑے گا وہ کسی بھی جگہ پہ اپنی مرضی کی کرنٹائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی ہے تو اس لیے جس دوست نے بھی کوویڈ ویکسین نہیں لگائی اس کے پاس سارٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ یہ ویکسین لازمی لگوالیں اور سارٹیفکیٹ لے لیں تاکہ ان کو ترکی جا کر کرنٹائن نہ کرنا پڑے تو یہ اپ ڈیٹ تھی تو اب آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف اگر آپ ترکی کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پچھلی ویڈیوز میں میں نے بتایا تھا کہ انٹریویو فان کن کن سینٹر پر ضروری ہے آپ کو فل کرنا پڑے گا اور کن سینٹر پر آپ کو ضروری نہیں ہے ویزا فیس کے مطلق بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ٹائمنگ کے مطلق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب کچھ سینٹر پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جب آپ جا رہے ہیں اور کورنگ لیٹر جو کہ پہلے سیمپل ایک بنایا جاتا تھا مطلب اس میں اپنے ٹریول پلان کے مطلق بتا دیا جاتا تھا اور ترکی ویزا کے مطلق کے ہمارا ریزن کیا ہے اور ہم کون سے ویزے پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ ہم بتا دیتے تھے اور پھر جو جو ڈاکومنٹس ہم ساتھ سبمٹ کر رہے ہوتے تھے اس کے بارے میں بتا دیتے تھے تفصیل کے ساتھ لیکن اب وہاں سے جو آرڈر ان کی طرف سے آیا ہے وہ یہی آیا کہ آپ نے ون پیج کے اوپر یہ کور لیٹر بنانا ہے اور اس میں آپ نے اپنی جو منتھلی انکم ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہے کہ آپ منتھلی کتنی انکم لے رہے ہیں یہاں پھر آپ سلانہ بھی منشن کر سکتے ہیں کہ آپ سلانہ کتنا کم آ رہے ہیں اور پھر آپ اگر ترکی جا رہے ہیں تو آپ کے ایکسپینس کتنے ہوں گے یہ بھی آپ نے بتانے ہیں اس میں آپ کے جو فلائٹ بوکنگ ہے اس کا ایکسپینس ہوگا آپ کی ہوتل بوکنگ کا ایکسپینس ہوگا اور اس کے علاوہ آپ مزید وہاں پہ کتنا حرچہ ہوگا تو یہ ٹوٹل آپ نے بتانا ہے اس کے اندر کور لیٹر میں منشن کرنا ہے لازمی اور اس کے بعد اپنا ٹریول پلان بتانا ہے کہ آپ ترکی جا رہے ہیں تو کون سے سیٹیز میں جائیں گے اور کون کون سی پلیسز ایسے ہیں جہاں پہ آپ وزیڈ کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے لازمی اس کے اندر منشن کرنی ہیں اس کے بغیر آپ کا کور لیٹر وہ نہیں لیا جائے گا تو آپ کی فائل سبمیٹ نہیں ہو سکے گی تو یہ اپ ڈیٹ تھی تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ